اہم خبر آپ کو دیں گے لیفٹنین جنرل رٹائٹ فیض حمید کے معاملے پر اسحاق دار کا ردعمل سامنے آگیا ہے اسحاق دار کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے معجزہ ہے پہلی مرتبہ بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں یہ دوہزار گیارہ کا پروجیکت تھا جس کا اختتام ہوا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوہزار چودہ کا دھرنا بھی ناکام ہوا اور معیشت بھی برباد ہوئی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لیفٹنین جنرل رٹائٹ فیض حمید کے معاملے پر اسحاق دار کا ردعمل سامنے آیا ہے ان کی جانب سے اس معاملے کو ایک معجزہ قرار دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک معجزہ ہے پہلی مرتبہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں بات کریں گے فاہد چودریہ میں جوائن کر رہے ہیں فاہد کیا موقف سامنے آیا ہے مزید اسحاق دار نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں لیفٹنین جنرل رٹائٹ فیض حمید کے معاملے پر ردعمل دیا اور کہا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک معجزہ تھا اس معجزے پر حیران ہو اور پہلی مرتبہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے اسحاق دار نے کہا کہ یہ دوہزار گیارہ کا پروجیکٹ تھا جس کا اختتام ہوا دوہزار چودہ کا دھرنا بھی ناکام ہوا اور معیشت بھی خراب ہوئی اسحاق دار نے کہا کہ ہم آج تک اس کے نقصانات بھگت رہے ہیں اور جنرل فیض نے اکتوبر میں مجھ سے بھی معافی مانگی تھی میں بھی جنرل فیض کے متاثرین میں شامل ہوں جی صحیح ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے